گزہ کشمیر میں دو سو سات روز سے ظلم و بربریت کا بازار گرم وادی آہوں اور اسسکیوں سے گونجوٹھی طویل اور بدترین کرتیوں اور لوگ ڈاؤن سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ادھر قابض فورسز کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خموشی اب بھی برقرار ہے مقبولہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا سلسلہ دو سو سات روز سے جاری ہے لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں وادی میں پریپیڈ موبائل، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ سرویسز تاہا الموتل ہیں کاروباری دارے بند ہیں، سکولز اور سرکاری دفاتر ترواہ اور عملے سے خالی ہیں کشمیریوں کو فراک اور عضیات کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے غرض طویل اور بدترین کرفیو اور لوگ ڈاؤن نے نہتے کشمیریوں کے زندگی اجیرن بنا رکھی ہے دوسری جانب چپے چپے پر بھارتی فورسز کی بھاری نفری تائینات ہونے سے وادی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکی ہے سرچ آپریشن کی آرڈ میں نوجوانوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اب تک خوریت رہنماؤں سمیت سیکڑوں کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے بڑتے ظلم اور ستم سے وادی یہ کشمیریوں کی آہو اور سسکیوں سے گونج رہی ہے پاس اگز کو مدی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل 371 کو ختم کر کے بگبودہ وادی میں کرفیو نافذ کیا تھا جس کے بعد کشمیریوں پر ہونے والی انسانیت سوز مظالم کے باوجود عالمی برابری اور انسانی حقوق کی بین ورقوامی تنظیموں کی مدرمانہ خاموشی تاہال برقرار ہے موسیقی